آج کا یہ اپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کیا آپ بھی اپنا پاڈکاسٹ بنانے کی سوچ رہے ہیں؟ تو انکر ٹرائے کیجئے یہ پاڈکاسٹ بنانے کا سب سے آسان طریقہ ہے نمبر ایک یہ فری ہے نمبر دو اس میں کئی سارے ایسی ٹولز ہیں جو آپ کو اپنے فون اور کمپیوٹر پر ریکارڈ اور ایڈٹ کرنے کی فیسلیٹی دیتے ہیں نمبر تین آپ اپنے پاڈکاسٹ کو ڈسٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں جس سے سپوٹی فائی اور دوسرے پلیٹ فارم پر سنا جا سکے تو ڈاؤنلوڈ کیجئے فری اینکر ایپ یا وزٹ کیجئے اینکر ڈاٹ ایف ایم پر اپنا پاڈکاسٹ سٹارٹ کرنے کے لیے یہ تو تھی ایک چھوٹی سی جانکاری اور اب شروع کرتے ہیں اپیسوڈ کا سلسلہ تو آج کے اپیسوڈ میں لیجے سنیے آچارت چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز سومناتھ کے چھبیسویں بھاگ مہوت سرگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں ہے کچھ ہی دیر میں گھوگا باپا پرکتست ہو گئے ان کا کرود ناجانے کہاں ویلی ایمان ہو گیا ابھی تک سجن اور سامنت ہاتھ میں ننگی تلوار لیے ویمور کھڑے گھڑ سے باہر جاتی ہوئی گزنی کے امیر کی ساڑنی کو رود نیتروں سے تاک رہے تھے گھوگا باپا نے آ کر پتر کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا سجن ان جاتے ہوئوں کو کیا تاکتہ ہے اب آتے ہوئوں کی تاک میں رہنا ہوگا جاں تو اسے اشن ساڑنی لے کر دوڑ جا نیند اور وشرام کا سمیہ نہیں ہے ارے سور اور چندر کے ونش دھروں نے پرانوں کے موہ اور چمکیلے کنکڑ پتھروں کے لالچ میں دھرم اور کرتو بیچ دیا میری ملتان اور لوہ کوٹ کی چوکی ٹوٹ گئی پرانتو ابھی میں ہوں چندہ نہیں میں بھگوان سومنات کی چوکی پر یہاں مرو اس تھلی کے مک پر مستید ہوں گزنی کے امیر کی کیا مجال جو میری مرو بھومی میں پیر رکھے پر تو جا ابھی جا اور جھالو اور پہنچ کر پرمار کو ہوشیار کر دے جتنی جلد پہنچ سکے پہنچ جا پتر تجھے کیول جانا ہی ہے آنا نہیں یہ تلوار ابھی میان میں مت کرنا وہاں سے سیدھا سومنات پٹن پہنچنا اور سروگ کی آگیا سے وہیں بھگوان سومنات کی رکھشن میں جوجنا ابھی تو میں ہی ہوں پر کدھا چت کوئی اگھٹ گھٹنا گھٹ جائے تو تو اپنے ہاتھ سے امیر کا سر کٹنا نہیں تو رانانگن میں مر مٹنا میرے پتر اتنا کہہ کر بینا اتر کی پرتکشہ کیے رانہ نے دو قدم آگے بڑھ کر سامنت کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا پتر تجھے بھی جانا ہوگا یدیپی تیرے بینا میرا پران ویاکل رہے گا پر موہ کا راج پودھ جیون میں کام نہیں ہے پہلے کرتو اور پھر جیون پتر تو جتنی جلدی ہو سکے انہل پٹنجا اور چالک راج پرم پرمیشور مہراج چامنڈ رائے کو گزنی کے اس دیت سے سچیت کر دے جا پتر اور تو وہیں گرجریشور کے آدیش انسار بھگوان سومنات کی رکھشہ سیوہ کرنا یہاں لوٹ آنے کی چندہ مت کرنا اس بار ورد بھیشم کے انگاری کی بھاتی جلتے ہوئے نیتروں میں جل چل چلا آیا پر اسے انہوں نے ہس کر نیتروں ہی میں سکھا ڈالا سجن نے ہاتھ باندھ کر کہا کین تو باپو آپ ہرے گھوگا باپا تہاس کر کے ہس پڑے تجھے آج اس شن میری چندہ ہوئی ہے میری آگیا پانے کے بعد میں اب نبے ورش کا ہوا تو کیا تُو نہیں مجھے رکشت رکھا ہے ہرے کیا تُو نہیں جانتا جو وشوم بھر وشو بھر کا پالن کرتا ہے وہ صدیو گھوگا باپا کے انکول رہا ہے گھوگا باپا پھر ہس پڑے جاؤ جاؤ ایک ایک ساڑنی لے جاؤ اور دو دو سوار بس اتنا کہتے کہتے گھوگا باپا کا کنٹ سوار روکھا ہو گیا اس نے کی آردتہ جیسے ہوا میں اڑ گئی انہوں نے ہوت سمپٹت کر انگلی اٹھا کر دونوں کو وہاں سے ترنت چلے جانے کا سنکیت کیا اب پتہ پتر کا ساہس ایک شبد بھی کہنے کو نہ ہوا دونوں نے بھومی میں گر کر گھوگا باپا کی چرنوں میں ماتھا ٹیکا اور چل دئیے باپا نے اب نندی دت کو بلایا ان کے آنے پر دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا گردیو اب آپ ہیں اور میں ہوں بس اتنے میں ہی سمجھ جائیے گھڑ گھڑوی کا امیر میرا اور انتہ پر آپ کا پرنتو ابھی ہمیں بہت سمجھ ہیں امیر کو یہاں پہنچتے ایک پکھوڑا تو لگی جائے گا اس بیچ میں ہم چاک چوبند ہو رہیں گے پرنتو آپ کو ایک کارے کرنا ہوگا آپ کو اسی شن سپاد لکش جا کر دھرم گجدیو کو ساودھان کرنا ہوگا سمجھ وپریت ہے کہیں ایسا نہ ہو اس کی بدھی بھی بھی امپال اور اجائے کی بھانتی مارگ بھرشت ہو جائے اسی سے اور کسی کو نہ بھیج کر آپ اہی کو بھیجتا ہوں دیکھنا چوہانوں کے موہ میں اب اور کالک نہ لگنے پائے پھر آپ کو امیر سے پہلے ہی لوٹانا ہے انتہ پر آپ کا ہے یہ نہ بھولنا اور بات میں آپ کے آنے پر کہوں گا ورد نمدیدت کچھ دیر کھڑے کچھ سوچتے رہے اس کے بعد ایک پشپ ورد راجہ کی پگڑی پر رکھ دونوں ہاتھ اٹھا کر انہوں نے آشیرواد دیا اور ایک شن بھی نہ کھو کر ایک شبد بھی نہ کہہ کر ایک بارگی ہی چل دیئے ابھی آپ سن رہے تھے آچار چترسین شاستری کے لئے کے اپنیاز سومنات کے چھبیس وے بھاگ مہوت سرگ کو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں